نانا تنویر صاحب موجود ہیں ران صاحب ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ عام انتخابات میں جو دھاندلی کا ذکر آپ بھی کر رہے تھے مبینہ دھاندلی چلیں ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے دھاندلی تو آپ جس دھاندلی کا ذکر کرتے ہیں اس کی الزامات کی چھانبین کے لیے پارلیمانی جو کمیٹی اس کا اعلان ہو گیا تیس ارکان پر یہ مشتمل ہوگی یہ تو اچھی ڈیولپمنٹ ہے نا کہ چلیں آپ کا فوراں مطالبہ تھا اور فوراں اس مطالبہ پر عمل کرتے ہوئے جو ہے سپیکر صاحب نے یہ کمیٹی بنا دی ہے آپ کے زمانے میں جب یہ ڈیمانڈ ہو رہی تھی تو آپ تو ان کو ٹی او آرز ہی نہیں بن پا رہے تھے اور پھر عدالت میں ان کو جانا پڑا تو اب آپ اپنی جو شکایات ہیں وہ ساری کی ساری لے کر جائیں گے اس کمیٹی کے پاس جو آج تک ایک بھی سپیسیفک شکایت جو ہے وہ آپ منظر حام پر نہیں لائے دیکھیں اصداللہ صاحب بات آپ کی صحیح ہے یہ پہلے دن انہوں نے کہا کہ جب الیکشن ہوا ہے تو ہم نے کہا کہ بہت زیادہ داندلی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا عمران خان نے کہ میں ایک کیا سارے ہلکے کھولنے کو تیار ہوں وہ ایک کیا سارے کیا ایک بھی کھولنے کو انہوں نے ہم مشہور کرتے رہے ہم کہتے رہے ہم کہتے رہے ہم کہتے رہے ہم فائنلی چلیں کوئی نہیں انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنی کمیشن بناتے ہیں پارلیمنی کمیٹی بن گئی یہ ہم ہی تھوڑا سا کار رہے ہیں کہ یہ سسٹم چلے اور آگے بڑھے لیکن وہ برحال اپنے سسٹم اس کے خود ہی وہ چلانا نہیں چاہتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو اور ایسے ایسے کام کر رہے ہیں ان کو بہت جلدی ہے کہ یہ ہم گار واپس جائیں کیونکہ ان سے شاید اپنے آپ پہ بوجھ محسوس کر رہے ہیں گورنمنٹ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹی تو بن گئی ہے لیکن ابھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹی و آرز بنائیں گے کس طرح بنیں گے کس طرح کیونکہ بہت ابھی اس کا سفر کرنا ہے ہم نے تیع کرنا ہے کیونکہ اس پہ ٹرمز آف ریفرنس پہ زیادہ ہوگا کہ ٹرمز آف ریفرنس پہ کتنا بناتے ہیں کتنا ٹائم فیس کرتے ہیں اور کس طرح کا لیکن ہمیں تو بالکل یقین ہے کہ ہمارے پاس ایک وائٹ پیپر بھی تیار کیا ہوگا جو ایشو تو نہیں پبلش تو نہیں ہوا لیکن اس میں بہت ساری ایویڈنس ہے اور بہت سارے ہمارے پاس بھی ایویڈنس ہے جو ہم لائیں گے اور ثابت کریں گے کہ کس طرح داندلی ہوئی ہے اور کس طرح آرینج ہوئے سارا کچھ